موسیقی ہفتہ 12 اکتوبر 2019 کے ریڈیو زرنبش کے روزانہ کی اردو نشریات کے ساتھ میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موسیقی یہ زرنبش بروڈکاسٹنگ کارپوریشن کی آن لائن پیشکش ریڈیو زرنبش ہے اس وقت مشرقی مقبوضہ بلوچستان میں صبح کے ساتھ بج رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں ہمارا لائیو نشریات آپ ریڈیو زرنبش کے نیوز بلیڈن کے علاوہ زرنبش بروڈکاسٹنگ کارپوریشن کی تمام پروگرامات ہمارے ویب سائٹ www.zrnbush.com ہمارے فیس بک پیج سمیت ہماری یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں آئیں چلتے ہیں اب خبروں کی جانب پیش کر رہی ہیں سارن بلوچ بلوچ نیشنل مومنٹ کی جانب سے ٹویٹر پر جاری کردہ ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ بینم جنوبی کوریا زون کی جانب سے جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں بلوچستان میں جاری فوجی آپریشنز بلوچ خواتین کی جبری گمشدگی اور تشدد کی واقعات کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ بروز اتوار 13 اکتوبر کو مناکت کیا جائے گا جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے اس حوالے سے نمائندہ ریڈیو زرنبش نے بینم کے مرکزی انفارمیشن سیکریٹری دل مراد بلوچ سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ بلوچ نیشنل مومنٹ کی جانب سے حالیہ احتجاجوں کا مقصد کیا ہے اور کیا بینم کی جانب سے اس حوالے مزید پروگرام مناکت کیے جائیں گے اس سوال کے جواب میں دل مراد بلوچ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں جہاں پہلے سے ہی بلوچ نوجوان بزرگ اور بچے ریاستی جبر کا نشانہ بنے تھے آج وہاں بلوچ خواتین بھی محفوظ نہیں اور بلوچستان میں کوئی بھی ایسا ایک گاؤں یا شہر نہیں جہاں سے خواتین کی جبر گمشدگی یا ان پر ذہنی اور جسمانی تشدد کے واقعات پیش نہ آئے ہوں دل مراد بلوچ کے مطابق بینم کے حالی اور پروگراموں کا مقصد بہت ہی واضح ہے کہ ہم اقوام عالم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان جہاں دنیا کی سامنے انسانیت اور مظلومیت کا پرچار کرتا نظر آ رہا ہے وہیں دوسری جانب اس کے فورسز بلوچ نسل کشی بلوچ خواتین کی اسمت دری اور بلوچستان میں خونی آپریشنز پر عمل پیرا ہیں دل مراد بلوچ نے مزید کہا بلوچ نیشنل مومنٹ کی جانب سے ان احتجاج سے ہم محضر بقوام اور انسانی حقوق کی داروں کی توجہ بلوچستان کی جانب مضبول کرنا چاہتے ہیں یاد رہے بینم کی جانب سے آج بروز ہفتہ جرمنی میں بھی ایک احتجاج پروگرام منعقد ہو رہا ہے واضح رہے گزشتہ ہفتے بینم یوکی زون بیس حوالے برطانوی وزیراعظم کے رہائش گاہ کے باہر اپنا احتجاج ریکارڈ کرا چکے ہیں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے آوران میں پاکستانی فوج کی ایک چوکی پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ منگل کے روز مالار کے علاقے کہن میں ساڑھے چھ بجے بی اللف کی سرمچاروں نے فوجی چوکی پر خودکار بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے کے بعد قابض فوج نے سرمچاروں کو گھیرنے کی کوشش کی جس سے ایک دو طرفہ جڑپ ہوئی جس میں قابض پاکستانی فوج کی چار اہلکار حلاق اور دو زخمی ہوئے اور سرمچار بحفاظت اپنی محفوظ ٹھکانوں میں پہنچ گئے ہیں بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی سرمچاروں نے جمعیرات کی شام کیچ کلہ کے کولوا میں کڈائے ہوتل کے مقام پر قائم فرنٹیر کو کے کیمپ کو خودکارہ سلحہ سے نشانہ بنا کر پاکستانی فورسز کے دو اہلکاروں کو حلاق کر دیا ہے بی بگر بلوچ نے کہا ہے کہ حملے کی ویڈیو بھی بنائی گئی ہے جو جلد میڈیا میں شائع کیا جائے گا کیچ کلہ کے منصوروں سے انیس جنوری دوہزار انیس کو پاکستانی فوج کے ہاتھو جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے بلوچ نوجوان اکیل بلوچ ولد حاجی محمد حسین آج تربت سے بازیاب ہوا ہے کیچ کلہ کے تربت سے عارف بلوچ ولد خالق داد بھی پاکستانی فورسز کے عذیت گاہ سے بازیاب ہو گیا ہے جیسے کابز پاکستانی فورسز نے پندرہ جولائی دوہزار انیس کو حراست میں لے کر لاپتہ کیا تھا بلوچستان کلہ کے نوشکی سے ایک سال قبل جبری گمشدگی کا شکار ہونے والے زیاء الحق کے لوائیکین نے کوئٹا پریس کلپ کی سامنے وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے کیمپ میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے اور ان کی گمشدگی کے کوائف جمع کیے ہیں یاد رہے زیاء الحق ولد میر امام بخش کو بیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو نوشکی کے علاقے مل سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے حلکاروں نے دو دیگر رشتداروں شویب ولد حاجی کمال خان اور داد محمد ولد غلام کے حمرہ رات کے نو بجے ان دکان سے حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا زیاء الحق کے لوائیکین کے مطابق حکومتی سطح پر اس بات کا اقرار کیا جا چکا ہے کہ زیاء الحق ان کے تحویل میں ہیں لیکن فورسز کے خلاف ایف آئی ایر درج کرنے سے انتظامیاں گریزہ ہیں چمن میں کلی رحمان کے علاقے سے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جسے سر پر پانچ گولیوں مار کر قتل کیا گیا ہے جبکہ دیرہ اسماعیل خان میں چشمہ روڈ پر سی آر بیسی کالونی کے قریب دو موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم میں دو بچوں سمیت چار افراد جام بھاگ دو خواتین زخمی ہوئی ہیں کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے نتیجے میں پاکستان فوج کا حلکار ہلاک ہو گیا ہے پاکستانی فوج کے شبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر نے الزام آئد کیا ہے کہ بھارتی فورسز کے جانب سے ایل او سی کے برو اور چری کوٹ سیکٹرز میں فائرنگ کی گئی ہے جہاں فائرنگ کے نتیجے میں دو خواتین زخمی بھی ہوئی ہیں لندن میں اسکوٹلینڈ یارڈ پولیس نے متحدہ قومی مومنٹ کے بانے الطاف حسین پر دہشتگردی کی دفعات کی تحت مقدمہ درج کر لیا ہے میٹرپولیٹن پولیس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 66 سالہ الطاف حسین کے خلاف مقدمہ دہشتگردی کی معاملت کے الزام میں ٹیرورزم ایکٹ دوہزار چھے کی سیکشن ایک دو کے تحت درج کیا گیا یہ مقدمہ الطاف حسین کے بائیس اگز دوہزار سولہ کو کراچی میں ایک مجمع سے خطاب کی بنیاد پر کیا گیا ہے الطاف حسین کو گرفتار کر کے ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کوٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا پشاور کے انتہائی مصروف ترہین کارباری علاقے جینا پار کے بالمقابل افغان مارکٹ کی ملکیت پر افغانستان کی حکومت اور زلہ انتظامیہ کے مابین تنازع شدت اختیار کر لیا ہے جہاں جمعیرت کے شب زلہ انتظامیہ کے جانب سے دوبارہ افغانستان کا جھنڈا اتارنے پر پشاور میں افغان کانسل جنرل محمد حاشم نیازی نے جمعہ کو کانسل خانہ بند کرنے کا اعلان کیا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ افغان مارکٹ سے جھنڈا اتارنے کے ساتھ ساتھ دکانداروں پر تشدد کیا گیا ہے پنجاب کے صوبہ دار الحکومت لاہور کی احتساب عدالت میں کل پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمن کی آزادی مارچ کے مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جتنے مرضی حد کنڈے استعمال کر لے نہ پہلے جھکے ہیں نہ اب جھکیں گے نواز شریف نے واضح کیا ہے کہ شہباز شریف کو مارچ میں شرکت کے لئے تحریری طور پر آگاہ کر دیا ہے دوسری طرف عوامی نیشنل پارٹی کی مرکزی صدر اسفنگیار والی خان نے جمعیت علماء اسلام فی کی لانگ مارچ کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا کا لانگ مارچ جب اسلام آباد پہنچ جائے گا تو میں بزاد خود بھی اس میں شرکت کروں گا عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان کے کرزوں میں آئندہ سال تقریباً دو فیصد اضافہ ہوگا اور جی ڈی پی میں کرزوں کا تناسب اٹھتر اشاریہ چھ فیصد تک پہنچ جائے گا جبکہ دوہزار اکیس میں کرز کم ہو کر چوہتر اشاریہ ایک فیصد رہ جائیں گے عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے جاری ہونے والی فسکل مانیٹر ریپورٹ کے مطابق روان سال مجموع قومی پیداوار میں کل کرزوں کا تناسب چوہتر اشاریہ سات فیصد ہے اور اگلے سال ایک اشاریہ نو فیصد اضافہ ہوگا جس سے کرز بڑھ کر اٹھتر اشاریہ چھ فیصد پر پہنچ جائے گا دوسری طرف گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر رضا باکر نے آئندہ برسوں میں مہنگئے کی شرعہ میں اضافہ کا خدشہ ظاہر کیا ہے شمالی اور مشرقی شام میں کرد عوام پر ترکی کی دہشت گردان و فوجی کا روائی مزید شدت اختیار کر رہا ہے جہاں فضائی کا روائی کے بعد ترکی زمینی حملے بھی کر رہا ہے کردستان24.net نامی ویب سائٹ کے مطابق ترکی کی جاری فوج نے سرحدی دیواروں کو بھی گرا دیا ہے اوٹ ترکی کی طرف سے بھی دعویٰ کیے جارہیں ہیں کہ انہوں نے کئی اہداف پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے ترکی کے ان جارہانہ حملوں میں کئی شہری ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں اور ہزاروں افراد محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں کرد رہنما اردار خلیل نے اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری کردہ بیان میں کہا ہے شمالی اور مشرقی شام پر فاشسٹ ترک حملہ ایک بڑے بہران کی ابتدا ہے جو اردگان کی زوال اور اس کی مجرمانہ حکومت کے خاتمی کا آغاز ہوگا دوسری طرف جمعیرات کو سیرین ڈیموکریٹک کانسل کی شریک چیرمن اہام احمد نے یورپی یونین کے ممبر ممالک اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل سے ترکی پر شمالی شام میں کردوں پر حملے کے ردعمل میں پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے اس موقع پر ایس ڈی ایف کی رہنما کا کہنا تھا کہ وہ بہت سے یورپی ممالک اور کانسل ممبرز کے موقع کی ستائش کرتی ہیں لیکن ان حالات میں ایک فوری عمل اقدام کی ضرورت ہے ترکی کے اس اقدام کی عالمی برادری کی جانب سے مضمت کی جا رہی ہیں اور یورپی یونین نے ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ حملہ بند کرے شام میں انسان حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے ابزرویٹری برا انسان حقوق کے مطابق شمالی شام میں ترک فوج اور کرد ڈیموکریٹک فورسز کی درمیان گسان کی جنگ جاری ہے جہاں اطلاعات کے مطابق کرد فورسز نے تل ایبیز کے علاقے میں ترک فوج کے خلاف جوابی کاروائی کر کے اہم علاقہ ترک فوج سے واپس لے لیا ہے انسان حقوق گروپ کے مطابق ترک فوج کی طرف سے شمالی شام میں کردوں کے ٹھکانوں پر زمینی اور فضائی حملے بدستوری جاری ہیں اور ترک حامی گروہوں کے ایک گروپ نے تل ایبیز کے علاقے الدادات پر قبضے کے بعد بڑے پیمانے پر کرد شہریوں کے گھروں میں لوٹ مار کی ہے امریکی ایوان نمائندگان کے کئی درجن ریپبلکن ارکان نے شام میں کرد فورسز کے خلاف ترکی کے فوجی حملے کے جواب میں ترکی پر پابندیاں آیت کرنے کے لیے قراردات پیش کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے ریپبلکن رہنما ریپلیس چینے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر رجب طیب اردوان اور ان کی حکومت کو شمالی شام میں ہماری کرد اتحادیوں پر بے رحمانہ حملے کی وجہ سے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑی گا اسی بھی نئی کھیپ کی برامت کو ماطل کرنے کا اعلان کیا ہے نیٹو اتحاد کے رکن ملک کی جانب سے جمعیرات کے روز یہ اعلان شام کے شمال مشرق میں ترکی کے فوجی آپریشن کی جواب میں سامنے آیا ہے مصر اور اردن نے شام میں کرد فورسز کے خلاف ترکی کی طرف سے شروع کی گئی فوجی کاروائی کی شدید مضمت کرتے ہوئے اسے خطے کی سلام دی اور استحقام کے لیے تباہ کن قرار دیا ہے ترکی میں پولیس نے شام میں جاری فوجی کاروائی پر تنقید کرنے والے صحافیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کیا ہے اطلاعات کے مطابق شام میں فوجی جلغار کی مخالفت اور اس پر تنقید کرنے والے 87 صحافیوں کو حراست میں لیا گیا ہے ان میں ایک مقامی اخبار کے چیف ایڈیٹر بھی شامل ہے ترکی کے مشہور صحافی حکان دیمیر پر سفری پابندیاں آئیت کر دی گئی ہے اس سے قبل انہیں گرفتار کیا گیا تھا تاہم کچھ دیر بعد رہا کرتے ہوئے ان کا نام ای سی ایل میں ڈال گیا ہے عالمی نیوز ایجنسی رائٹر نے ایرانی نیوز ایجنسی آئی ایس این نے کی حوالے سے خبر دی ہے کہ سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ کے قریب ایک زوردار دھماکی سے ایک ایرانی آئل ٹینکر کو آگ لگ گئی ہے آئل ٹینکر کا تعلق نیشنل ایرانی آئل کمپنی سے ہے دھماکہ جدہ سے ساٹھ کلومیٹر کی دوری کے فاصلے پر ہوا ہے رائٹرز نے ماہرین کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ دی ہے کہ یہ ایک دہشت گردانہ کاروائی ہے ایران نے گرفتار روسی صحافی یولیا یوزک کو رہا کیا ہے یوزک کو ایرانی حکام نے دو ہفتے پہلے تہران پہنچنے پر حراست میں لیا تھا الاربیہ ڈاٹ نیٹ کے مطابق تہران میں روسی صفارت خانے کی طرف سے جاری ایک بیان میں یولیا یوزک کی رہائی کی تصدیق کی ہے صفارت خانے کے مطابق یوزک کل صبح ماس کو واپس روانہ ہو گئی ہے افریقی ملک ایتوپیا کے وزیراعظم آب احمد کو کل جمعہ کے روز 2019 کے امن نوبل انام دینے کا اعلان کیا گیا ہے ایتوپیا وزیراعظم کو پڑوسی ملک آرٹیریا کے ساتھ امن قائم کرنے کی کوشش پر یہ ایوارڈ دیا گیا ہے دوسری طرف تین سائنس دانوں کے لیے کیمسٹری کے نوبل انام کا بھی مشترکہ اعلان کیا گیا ہے یہ نام ان تینوں سائنس دانوں کو لیتھیام آئین بیٹری کی دریفت کے لیے کی جانے والی کابشوں کی اعتراف میں دیا گیا ہے نوبل انام دینے والے روائل سویڈی شکیڈمی برائیس سائنسز کے مطابق روان برس کیمسٹری کے نوبل انام جن سائنس دانوں کو دیا گیا ہے ان میں جرمین شہر ڈینہ میں پیدا ہونے والی امریکی سائنس دان جان بی گورڈینوف برطانوی سائنس دان ایم اسٹینلی ویٹنگم اور جاپانی کیمیائی دان اکیرا یوشینو شامل ہے برطانوی پولیس نے ماہولیاتی آلودگی کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے آرسو سے زائد مظاہرین کو حراست میں لے لیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق ماہولیاتی آلودگی کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کی نئی لہر شروع ہوئی ہے جہاں مظاہری نیورستی لندن کی سڑکیں بلاک کیے ہیں جس کے باعث ٹریفک جام ہو گیا ہے جاپان کی تاریخ کا خطرناک ترین توفان آج ہفتے اور اتوار کے دن ٹوکیو سے ٹکرائے گا توفان کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جاپان کے میٹرولوجیکل ایجنسی نے توفان کو وائلنٹ قرار دے کر ریڈ الیٹ چاری کر دیا ہے اور ہفتہ و اتوار کے روز ابھی سے ریلوی سرویسز اور ہوای سرویسز معتل کرنے کا اعلام بھی کر دیا ہے امریکی ریاست کیلیفورنیا کی جنگلات میں آگ بڑک اٹھی ہے جس کے نتیجے میں درجن و مکانات تباہ ہو گئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق جنگلات میں لگی آگ نے امریکی ریاست کیلیفورنیا کی جنوبی حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جہاں آگ کے باعث کئی مکانات جل گئے ہیں جبکہ علاقے میں چھے علاقے سے زائد افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں سارن بلوچ سے آپ نے خبریں سنی آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے میں ہمیرا بلوچ اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھیں